بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ وزرط علیم رانسکندہ حیات کا جو لیٹسٹ وائس میسیج آیا ہے اس کے حالے سے اپ ڈیٹ فیئر کریں گے اس کے علاوہ جو سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے نئے نوٹیفکیشنز اور جو اہم خبریں ہیں ان تمام خبروں کے حالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ فیئر کریں گے اسلام اسازہ اکرام سکول میں ڈیوٹی پر واپس آ جائیں آئندہ اضافی ڈیوٹی لگانے سے پہلے محکمہ ہمیں لکھے اور اجادت لے گا اسازہ کی اضافی ڈیوٹی ڈیوٹیز پر سٹینڈ لوں گا انشاءاللہ تو یہ کہنا ہے مزید علیم رانسکندر حیات کا انہوں نے جو اپنے افیشل پیج پر جو ہے یہ میسیج شیئر کیا ہے کہ جتنے بھی اسازہ اکرام اضافی ڈیوٹی پر گئے ہوں ہیں وہ واپس سکولوں میں آ جائیں اور آئندہ سے ان کی اضافی ڈیوٹیز لگائی جائیں گے اس پر میں خود سٹینڈ لوں گا اس کے بارے میں ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے اس حوالے سے یہ وہ نوٹیفکیشن ہے جیسے کہ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں یہ سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹن پنجاب کا نوٹیفکیشن ہے اس میں لکھا گیا ہے نو سی armies knew to assign the duties of staff teaching or non-teaching teaching and non-teaching staff ایک کی از افی ڈیوٹی لگانے کے لیے پہلے نو سی لینا پڑے گا جم رہے گا گیا ہے subtle Karena Project to refer to the subject cited above and to state that Staff teaching slash non-teaching from the school are being engaged with the district administration to perform the different assignments duties likewise for registration of 650-ٹس پر پابید ہے تصویٰوں کا ستاج کرسکتا ہمارے دارا کنت پر پر آجتا ہے تیو کیسے نظرفتن آدھر پر آجتا ہے تو آجتا ہمارے ستاج کرسکتا ہمارے دارے کہ ستاج کرسکتا ہمارے دیتا ہے تو спciąدر تصویٰ ستاج کرسکتا ہمارے دارے پر اوٹ باستگان I am further directed to request that in future whenever services of a staff teaching slash non-teaching are required by your good office for any assignment, it is necessary to get no objection certificate from school education department government of Punjab to avoid any inconvenience. یہ notification جو ہے تمام جو administrative sectorی سے ہیں government of Punjab کے اس کے علاوہ advenal commissioners ہیں پنجاب کے یا deputy commissioner in Punjab یا assistant commissioners ہیں ان کے نام لکھا گیا ہے کہ جو teaching یا non-teaching staff کو extra duty پر رکھا ہوا ہے ان کو جو ہے واپس سکولوں میں بھیئی دیا جائے طلوہ کا جو ہے بہت زیادہ علیمی ہارجور ہے اور آئندہ بھی جو ہے اگر کسی کی duty اگر کسی teacher یا non-teaching staff سے کسی خدمات حاصل کرنا ہو تو اس کے لئے ضروری ہوگا پہلے آپ education department سے NOC لیں گے اس کے بعد جو ہے اس کو duty پر رکھ سکتے ہیں جو کہ ایک اچھا فیصلہ ہے وزیر تنیم راست کے اندر آیاد کا کیونکہ اسازہ کی پہلے schools میں کمی ہیں اور پھر کچھ teacher جب extra duties پر چلے جاتے ہیں تو اس پیچھے جو ہے جو schools ہیں ان کو کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے students کی جو کی study کا جو ہے کافی زیادہ حرج ہوتا ہے اسے اس کے بعد next update کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد next جو ہے یہ بھی school education department کا ایک notification ہے جس کا جو subject ہے وہ ہے registration of ڈینگی واریئرز for the participation in anti ڈینگی کمپین اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ہر school سے جو ہے ہر class میں ایک بچے کو جو ہے وہ ڈینگی واریئر بنایا جائے گا جو کہ طلبہ میں جو ہے انٹی ڈینگی کمپین کرے گا جو کہ طلبہ کو جو ہے ڈینگیز کے اثرات سے جو ہے وہ آگاہ کرے گا اس میں لکھا گیا the 30s have instructed that respective ceos diptidios aeo school head and anti ڈینگی focal persons should encourage students and scouts to register as ڈینگی واریئر to actively support anti ڈینگی campaign it is important to note that the head teachers of each school is responsible for keeping the record of registration of ڈینگی واریئر i am therefore directed to request you that necessary direction may be disseminated to a ڈینگی focal persons and all head of the institution for compliance of those instruction of the above said direction in true letter and spirit number of registration of ڈینگی واریئر must be reported by tomorrow three p.m. at تو یہ جو ہے کل 23 اکتوبر کو جو ہے یہ کاغہ تین وقت تک جو ہر سکول یہ report کرے گا کہ انہوں نے ہر کلاس میں ایک ڈینگی واریئر student بنا دیا یا نہیں بنا دیا ایک سکول میں جو ہے کتنے ڈینگی واریئر جو ہے وہ نومینیٹ کیے گئے ہیں اس کے بعد نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرف چلتے ہیں جو نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے یہ پنجاب کرکولیم اینڈ ٹیکس بورڈز ٹیکس بک بورڈز کے حوالے سے ہے کہ جو آہ سکس کلاس کی سیونتھ کلاس کی اور ایٹ کلاس کی جو تاریخ اور جیوگرافیہ کی کتاب ہیں وہ اردو میڈیا میں چھپے گی تو یہ دوزار پچی سے آن ورڈ جو ہے یہ کتابیں جو ہے اردو میڈیا میں چھپ جائیں گی اس نوٹیفکیشن میں یہ لکھا گیا ہے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کیونکہ جو تاریخ جیوگرافیہ کی کتاب ہے وہ انگلیش میڈیا میں ہونے کی وجہ سے جو ہے طلبہ کو پڑھنے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا تھا ٹیچرز کو بھی اس کے بارے میں جو ہے کافی زیادہ حافظات تھے کہ انگلیش میں یہ بک جو ہے پڑھانا بڑا مشکل ہے طلبہ کو جو ہے اس میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے تو یہ اردو میڈیا میں کتابیں چھپ نہیں چاہیے تو وہ اب جو ہے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ چھتی ساتھویں آٹھویں کی جو تاریخ جیوگرافیہ کتاب ہے یہ اردو میڈیا میں چھپی جائے گی اسے وقت ناکس نوٹیفکیشن کی طرف چلتے ہیں یہ گورنمنٹ اور پنجاب ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا نوٹیفکیشن ہے اس میں اس کا جور سبجیکٹ ہے انشورنگ دارڈ ڈیویلپمنٹ آف فیمیل سٹاف ان فیمیل ان کو ایڈوکیشن انسٹیوشن تو جو فیمیل انسٹیوشن ہے جہاں پہ مطلب جو یہاں پہ جو ہے فیمیل سٹوڈنٹس پڑھتی ہیں وہاں پہ جو سٹاف ہے سارا جو ہے وہ فیمیل سٹاف یہ ہوگا اس کے علاوہ جو کو ایڈوکیشن والے انسٹیوٹ ہیں وہاں پہ بھی جو ہے اگر کوئی ہوسٹرل ہیں گلز کے اس کے علاوہ جو ہے ٹیچنگ سٹاف ہے وہ جو ہے وہ فیمیل ہی رکھا جائے گا اس میں لکھا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے کسی فیمیل پورشن میں اگر میل سٹاف کی ضرورت ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ کچھ قوانین بنائے گئے ہیں یہ پوائنٹس یہاں پہ لکھے گئے ہیں میل سٹاف شوڈ only be employed sparingly the places where میل سٹاف is deputed should be notified and instruction should be given to the such a staff to observe these restrictions the places where male staff works should be properly monitored through cctv cameras or through patrolling of the senior female staff the camera recording should be monitored live by notified officer and recordings should be third party review for at least 30 days female portion of female staff کافی کام کرے گا یہ سائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا notification ہے کہ تمام کالجیز کے لیے یہ notification جاری کیا گیا ہے لاہور آئی کووٹ نے فیصلہ دیا تھا جس پر عمر کرتے ہوئے جو ہے ہائیر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے یہ hi notification جاری کیا ہے جو کہ ایک اٹسا notification ہے اس کے علاوہ جو وزیر تنیمنا سکندر ریاد نے جو ایک وائس میسج شیئر کیا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں سر گزارش بڑی سمپل سی ہے دیکھیں آپ سب میرے لیے بڑے محترم ہیں بہت یہ سوچیں کہ یہ ادارے اگر آپ نے بنائے ہوتے آپ کے والد نے بنائے ہوتے تو کیا کسی ایسا teacher کو salary دیتے جو آذری لگا کے چلا جاتا ہے یہ ایک ایسا teacher جو چھوٹی پر رہتا ہے یہ ایک ایسا teacher جو چھے چھے مہینے سکول نہیں آتا I love teachers but good teachers are our stars ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ پندرہ بیس پرسنٹ لوگ جنہوں نے اس department کو یرگمال بنایا ہے ان کی وجہ سے آپ سب اچھے لوگ بھی سفر کر رہے ہیں دیکھیں نا eventually اگر ایک اس گاؤں میں private school بنائے اس کی تعداد دو سال کے اندر دو ہزار ہو گئی ہے اور ہماری تعداد سو پہ پھر رہی اور اس بات کو پچاس سال ہو گئی تو سر جہاں پہ teachers کم ہیں وہاں تو چلے میں بات ماننے کو تیار ہوں ان schools میں کیا حالات ہیں جہاں پہ تیسری کے بچے کو crazy کے لائن نہیں پڑنی آتی جہاں پہ ساتویں کا بچہ اور ماشاءاللہ پچاس teacher ہیں اور کئی exampleز ہیں ایسی اور میں schools میں خود جاتا ہوں دیکھیں ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ یہ for granted نہیں ہے یہ تنخواہیں اللہ واسطے نہیں ہیں یہ نظام اللہ واسطے مفت میں نہیں بنا اس پہ آپ سب کی پھر تنخواہ کٹتی ہے جسے یہ budget بنتے ہیں salaries میں آپ taxes نہیں دیتے کپڑے خریدنے میں نہیں دیتے تیل میں نہیں دیتے پیٹرل میں نہیں دیتے کو زمیدار ہے وہ اپنی خاد بیج میں نہیں دیتا services میں نہیں دیتے کپڑا پیننے میں نہیں دیتے ہر چیز میں دیتے ہیں تو اصل میں یہ چیزیں realize کرنی ضروری ہیں and I'm absolutely with you duties کا chapter بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو میں streamline کر کے دوں گا کوئی ہمارے سے پوچھے بغیر نہ ہمارا teacher لے سکے گا اور نہ ہمارے پوچھے بغیر ان کی duty جو additional چاہیے اس کا محفظہ تاہہ ہوگا but reforms کریں اپنی صحت فری کرائیں تعلیم فری کرائیں عمرے فری کرائیں hospital کی services فری کرائیں آپ passport فری کرائیں ID card فری کرائیں airport protocol لگوائیں but ساتھی ساتھ آپ سب کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ schools نہیں چل رہے تو اس میں میرے سمیت ہم سب شامل ہیں جو جو بھی reasons ہیں اور ہمیں انہیں own کرنا ہوگا آپ میں لاکھوں star teachers ہیں جو صرف 10 15 20% برے teachers کی وجہ سے دبے بیٹھے ہیں کیا پانچ پانچ ہزار اپنی ایسی آرز کا نہیں دیتے آپ لوگ کیا clerical مافیا آپ سے ہر چیز کے پیسے نہیں لیتا آپ بتائیں اس ٹائم جو ماشاءاللہ اتنے تھے بڑے موسیقی